بے شک آج مسلمانوں کے لیے ہندوستان سے بہتر کوئی اور ملک نہیں ہے اللہ کا احسان ہے کہ ہم سب کو اس پر شکر بزار ہونا چاہیے کہ ہمیں ہندوستان اس ملک میں کیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی بول کر نکل جائیں اس ملک میں رہنے والے تمام ہندو مسلم سماج اور مذہب کے ماننے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس ملک کی امن امان کی فضاء کو قائم دائم رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقید دیوان سید زین اللہ وزین علی خان اولاد مورسی سجنشین حضرت خواجہ مہندین حسین چشتی رحمت اللہ ورحمت اللہ اجمیر آپ تمام ازاعت سے مقاتب ہے مجھے یہ ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے آنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر انسان اپنے ذاتی مفات کے لیے اپنی جھوٹی پبلیسٹی کے لیے ترہ ترہ کے ویڈیو بنا کر ملک میں امن و امان کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں آپ یہ ویڈیو کی معرفت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جس میں سب سے پہلے ہمارے ملک اندوستان کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا ہندوستان آج عالمی سطح پر ایک واحد ملک ہے جو تمام مذہبوں کو ان کے ماننے والوں کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور امن و امان کی فضا قائم رکھتے ہوئے یہ ہمارا ملک دنیا سطح پر ایک معاشرکتی کی شکل میں اوبر کے سامنے آ رہا ہے یہ ہم تمام ہندوستان کے لیے فقر کی بات ہے میں ہندوستان کے مسلمانوں سے اس بات پر غور کرنے کی اپیل کروں گا بے شک آج مسلمانوں کے لیے ہندوستان سے بہتر کوئی اور ملک نہیں ہے اس بات کو ہمارے دوسرے ملکوں کے حالات سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج میں مار میں مسلمانوں کو جس طرح سے قتل و غرط کیا گیا ہے چائنہ میں مسلمانوں پر ترہ ترہ کی پابندیاں و ظلم دھائے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا اسی طرح سے عراق اور سیریا میں ایک طرح سے مسلمانوں کو نہ بے گرہوں کو قتل و غرط کر دیا گیا ہے پچھلے کئی سالوں سے فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں کو مظلوموں کی طرح مارا جا رہا ہے جو ہیویرنڈ کی بڑی مثال ہے اور ہمارے پرونسی ملک پاکستان میں بھی مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم سب کو اس پر شکر بزار ہونا چاہیے کہ ہمیں اندوستان جیسا اتنا پیارا وطن ملا ہے کہ اتنے امن پسند وطن ملنے کے ساتھ آج اس ملک میں بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء اکرام کے آخری آرام گائے ہیں اور ہم لوگ ماشاءاللہ آج اس ملک میں خوشحال زندگی جی رہے ہیں ہمارے اوپر کسی طرح کی مذہبی پابندی نہیں ہے یہاں تک کہ فریڈم آف سپیچ کا استعمال آج سب سے زیادہ اس ملک میں کیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی بول کر نکل جائیں اس ملک میں رہنے والے تمام ہندو مسلم سماج اور مذہب کے ماننے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس ملک کی امن اومان کی فضا کو قائم دائم رکھیں آج ہمارا ملک عالمی سطح پر ماں شکتی کی شکل میں دیکھا جا رہا ہے ایک کامیاب ملک کی شکل میں دیکھا جاتا ہے یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے ابھی حالی میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے پروشی ملک پاکستان دوسرے مذہب کے ماننے والوں پر جو مہامانیوٹی کہلاتے ہیں ان پر کس طرح سے ظلم و زیادتی کر رہا ہے اور ان کی بچوں کو زبردستی ان کے مذہب کو چھوڑنے کے لئے دباؤ بنا رہا ہے اسلام اس کی ازاد قطعی طور پر نہیں دیتا اسلام محبت و امن کا پیغام دیتا ہے اور ہر طرح کے زور و جبر کی مخالفت کرتا ہے اسلام میں زور و جبر کی کوئی جگہ نہیں ہے اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے وہ اپنی خوشی سے اور بلکل بنا کسی دباؤ کے اسلام قبول کرتا ہے پاکستان مسلم ملک ہونے کے باوجود اس طرح کی بیجہ حرکت کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ اسلام نہیں میں پاکستان کی حکومت سے اور وہاں کی عوام سے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو پروینڈا دنیا میں پھیلیا ہوا ہے کہ جو پاکستان کے خلاف بولے گا وہ مسلمان نہیں آپ سے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے بہتر اچھے مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ آپ سے زیادہ خوشگوار محول میں رہ رہے ہیں شہریت کا حکم ہم پہ یہی ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے وفادار رہے ہیں تو آپ یہ نہ بھولیں کہ کبھی جم ہوئی تو یہاں کے مسلمان آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا کبھی جنگ ہوگی تو اندوستان کا پورا مسلمان اندوستان کی فوجوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس قطعی معنی نہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہم آپ سے بہتر مسلمان ہیں آپ نے تو اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے آج تک کچھ نہیں کیا آپ ہندوستان کے مسلمانوں خاص طور سے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کیا کریں گے اسلام کے نام کا سہرہ لے کر آپ نے ناپاک ارادے کرنا آپ کی بھول ہے آپ لوگوں نے اسلام کو پوری طرح دنیا میں بدنام کر کے رکھا ہے آپ لوگوں کو اپنے گرباہ میں جھاک کر دیکھنا چاہیے یہ آپ نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچا ہے شاید آج اسلام کو آپ جیسے مسلمانوں سے زیادہ خطرہ ہے جس کے علاوہ ابھی حالی میں بھارت سرکار نے کشمیر میں انوچھے تین سو ستر کو ہٹا کر کشمیر کے مسئلے کا سمدھان کر دیا ہے جس پر ہر بھارتیہ کو فقر ہونا چاہیے اس کو ایک مذہبی رنگ دیا جارہا ہے جو کی بہت حلط ہے انوچھے تین سو ستر ہٹانا جس کا مذہب سے دور دور کا کچھ لینا دینا نہیں اندوستان کا تمام مسلمان اس کا سواگت کرتا ہے اور ہم بھارت سرکار کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں میں تمام کشمیری بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں سے اپیر کرتا ہوں کہ وہ ان کو اتنا اچھا موقع ملا ہے کہ وہ اس ملک کی مکہدارہ سے جڑے ہیں اس ملک کے آئین اور اس ملک کی پولیسیز کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کی ترقی کریں اپنے غربت کو دور کریں اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کریں اپنے خطے کو اس کشمیر کو اس کھوئی جنت کو واپس سے جنت بنائیں جانے میں اپنا تعاون حکومت کے ساتھ دیں ہم سب تمام اس ملک کے ہندوستان کے تمام مسلمان اور ہندو بھائی سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ہمارے پریوار کا حصہ ہیں آپ کے ہر سکھ دکھ میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ آگے آئیں اور اس ملک کی ترقی میں کندے سے کندہ ملا کر ہمارے ساتھ دیں میں سب سے توقع کرتا ہوں کہ کوئی بھی اس قسم کی بہکاوے میں نہ آئیں ہندوستان دنیا کا سب سے اچھا بہتر ملک ہے اور تا قیامہ تک انشاءاللہ کاللہ رہے گا ہم سب کی پہچان ہندوستان میں ہے اس پر بہتر ملک ہے